دوستو آپ کو یاد ہوگا میں نے سبتہ پر پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھارت اس سمیں ٹیکٹیکل ویپنز کے اوپر کچھ زیادہ ہی زور دے رہا ہے اس کا قارن ہے کہ اس سمیں بھارت رشیہ اور یوکرین کی بیچ میں ہو رہے کانفلیٹ کو بڑے باری کیسے دیکھ رہا ہے یہاں پر بھارت نہیں جانا کہ کس طرح سے ٹیکٹیکل ویپنز پوری یدھ کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں یہاں پر رشیہ کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے یوکرین دوارہ وہ پہنچایا گیا ہے چھوٹے موڑے ہتیاروں سے اور بھارت کے اگر بات کی جائے تو بھارت کی جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں وہ یقین انشاندار ہیں دشمن کی جو فرنٹ لائن ہے اسے پوری طرح سے ڈسٹروائی کرنے میں پوری طرح سے قابلیت رکھتے ہیں بھارتی ویپنز تب ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سمیہ سے بھارت پرلائی مسائل کے بیک ٹو بیٹ پرکشن کرتا ہے اگنی پرائیم کے اوپر دھیان دیتا ہے ساتھی جو ہماری یہ انٹی ٹینگ گائیڈڈ مسائل سے ان کے اوپر پرکشن کرتا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ دو دنوں میں دو بار اس کے ہیلینا کے پرکشن کیے گئے اسی کے ساتھ جو ہمارے راکیٹ سسٹرم سے ان کے پرکشن بار بار کیے جا رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ بھارت اسم میں کسی بھی طرح کی یدھ کی سمباؤنا سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگا ہوا ہے ویسے بھی ابھی ریسنٹلی امریکہ نے وارننگ دیتی بھارت کو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ چائنا کا ایک یدھ سمباؤ ہے ہو سکتا ہے چھوٹے سکیل پر ہی کوئی یدھ ہو لیکن ہوگا ضرور تو راکر اس طرح کی انٹیلیجنس امریکہ نے بھارت کو دی ہے تو ابھیسلی بھارت کے پاس بھی اس طرح کی انٹیلیجنس آئی ہوں گی تو کئی نہ کئی بھارت اس کی تیاریوں میں لگ گیا ہے اس کے لیے ایک اور مسائل ہے دوستو جو کی سب سے زیادہ کارکر ثابیت ہو سکتی ہے وہی ہماری گرگٹ مسائل یہ ایک چولی دشمن کی یہ ڈیفنس سسٹم کو دوست کرنے میں کارکر ثابیت ہوتی ہے یہ دشمن کی یہ ڈیفنس سسٹم رڈار سسٹم انہیں بھرم میں ڈال دیتی ہے اسی کے بارے میں ایک جوگر جسٹ اپ ڈیٹ نکلا ہے وہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو ایک دیمنٹ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کرنا بلکل مت بولیے گا یہ دوارہ بنائی گئی ہے ایک انٹی ریڈیشن مسائل جس کا نام ہے رودرم سبھی لوگ جانتے ہیں یہ رودرم کے بارے میں بڑی ہی طاقتور مسائلیں بھارت کی مان لیجئے کہ ہمارا کوئی یدہ ہو رہا ہے اور ہمیں دشمن کی تیریٹری کے اندر گھس کر پھر بومبنگ بغیرہ کرنی ہے پھر اٹیکس وغیرہ کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فیس کرنا ہوگا ان کے ریڈار سسٹمز کو ان کے یہیر ڈیفنس سسٹمز کو برابر کیونکہ ہمارے فائٹر یہ ایرکارٹ کو وہ بڑی آسانی سے ٹریک کر پائیں گے اور اگر ٹریک کر لیا تو انٹرسپ بھی کر دیں گے ایسی پریستیدی میں استعمال کی جاتی ہے انٹی ریڈییشن مسائل جو کہ بھارت کے ڈی آ ڈیوں نے اب پوری طرح سے تیار کر لی ہے یہ مسائل آپ دشمنوں کی یہ ریڈار سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اوپر داگتے ہیں ان کا جیسی پتہ آپ کو چل جاتا ہے آپ اپنے فائٹر یہ ایرکارٹ سے اس مسائل کو داگ دیتے ہیں تو یہ مسائل دشمنوں کی جو ریڈار سسٹمز سے نکلنے والا ریڈییشن ہے اسے ٹریک کرتے ہوئے اسی ریڈار سسٹمز کے اوپر جا کر گر جاتی ہے اور سب سے وڑی بات ہے کہ یہ انہیں بھرمیت کر دیتی ہے ان سگنلز کو بریک کر دیتی ہے یہ مسائل تو ان سگنلز کو پہچان لیتی ہے لیکن وہ سگنلز اس مسائل کو پہچان نہ پائے اس کو وہ بریک کر دیتی ہے تو کہنے کا مطلب کہ دشمن کی یہ ڈیفنس سسٹم بغیرہ ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کب ریڈرم مسائل آ کر چلی گئی اور پورا کھیل کر گیا آپ کو ریڈرم مسائل سب سے پہلے راؤن میں ہی چاہیے ہوگی دشمن کی یہ ڈیفنس سسٹم اگر آپ نے مار گرائے اس کے بعد میدان صاف ہو جاتا ہے پھر جا کر آپ بومبنگ کیجئے جہاں پر آپ کو کرنا ہے لیکن پھر اس کے لیے ضرورت یہ بھی ہے کہ اس مسائل کا مارش پروڈکشن آپ نے کر رکھا ہو اور آپ ایکچولی وہی ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی آ ڈیو جلدی ہی اس کے لیے ٹینڈر چاری کرنے والا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی ساری کمپنیاں ہیں ہمارا بی ڈی ایل بھی ہے ایل ان ٹی بھی ہے اور اس طرح کی جتنی بھی پرائیویٹ اور سرکاری کمپنیز ہیں سب ہی مل کر یہاں پر بیٹ سمیٹ کرے گی جس کی بیٹ سب سے زیادہ کفائیت یہ ثابت ہوگی ڈی آ ڈیو کی لیے ڈی آ ڈیو اس کے ساتھ کانٹریک کر لے گا اس سے ٹیکنالوجی سوپ دے گا اس کے بعد وہ مسائلوں کا پروڈکشن کر کے ہماری سیناؤ کو سوپ دے گا تو اس طرح سے بتا جا رہا ابھی بس سے ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ کتنے نمبر میں ان کا منفیکچرنگ کرنا ہے لیکن مارچ پروڈکشن ہے اور بیسلی یہ لمبے چوڑی کانٹیٹی میں ان کی منفیکچرنگ کی جائے گی اس کی رینج میں آپ کو بتا دوں کہ ڈھائی سو کلومیٹر ہے اور یہ کسی بھی یہ ڈیفنس سسٹم کے خلاب بہت ہی زیادہ پرابہی ثابت ہوگی بتا جاتا ہے کہ رودرم مسائل کو اگر ہم لوگ برمبوس مسائل کے کمبینیشن کے ساتھ پھر داکتے ہیں تو ایس فور ہنڈرڈ بھی ہر حال میں چکنا چور ہو کر رہے گا یہ اس کی کیپیبلیٹی ہے اس کے ٹرائلس وغیرہ اس کے ٹیس وغیرہ پہلے ہی کنڈک کر لیے گئے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے اسے کلیرنس مل گیا تھا مارش پروڈکشن کے لیے ویسے اس کے بعد میں رودرم 2 اور رودرم 3 جیسی مسائلیں بھی آنے والی ہیں جلدی ہی رودرم 2 کا بھی بتا جا رہا ہے کیا جا سکتا ہے دی آئی ڈیو دوارہ اسی کے ساتھ یہ بھارت کے لگ بک سبھی فائٹر یرکاوٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کی جائے گی تیجس مارک 2 کے ساتھ بھی کی جائے گی میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا ویڈیو بنا کر کی ایمکا کے ساتھ بھی اسے انٹیگریٹ کی جائے گی ایمکا کی کیپیبلیٹی ہوگی چار رودرم مسائلز کی اسی کے ساتھ سو تھرٹی ایمکی آئی تو کہنے کا مطلب یہ بھارت کی سب سے خاص اور سب سے خطرناک مسائل ہے دشمن کی ریڈ توڑنے کے لیے سب سے پہلے ہم اسی مسائل کا استعمال کریں گے اب اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی مننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا